حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو حضرت عمر کے عمر کتنی تھی حضرت عمر 32 سال عمر رکھتے ہیں جس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 32 سال میں ایمان قبول کیا ہے اس سے پہلے حضرت عمر کہاں تھے یاد رکھیں جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اسلام کی ابتدا کے بعد جن لوگوں نے اول اول اسلام کو قبول کیا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے اعلان کے چھٹے سال ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ چالیس کا حنصہ پورا ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیں کتنی کم تعداد میں لوگ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے میں تاخیر کے اندر اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں ان کا نام شمار ہوتا تھا اتنے سخت آلت کہ لوگ اسلام کے مقابلے میں یا ابو جہل پہ نظر رکھتے یا حضرت عمر پہ نظر رکھتے یعنی اسلام کے لئے ان لوگوں نے آگے چلنا ہے اسلام کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے اور یہ وہ دعا ہے جس نے کائع پلٹ کے رکھ دی میں وہ دعا کے لفظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ نے پڑے بھی ہوں گے لیکن جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں یہ دعا لانے لگا ہونا آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں رب کریم کی خدمت میں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ جامع ترمزی کتاب المناکب باب مناکب ابی حفظ عمر کتاب امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن دعا میں یوں مانگا یہ دعا اس وقت مانگی جا رہی تھی جب حضرت عمر کی اسلام کے مقابلے میں کاروائیاں اروج پر پہنچ چکی تھی ان کاروائیوں میں ایک دو کاروائیوں کے میں حرز کروں اور پھر میں یہ دعا کے لفظ بتاتا ہوں ان کاروائیوں میں ایک کاروائی تو یہ ہے کہ حضرت زنیرہ جو زخمی حالت تک پہنچی تھی ان میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ان پر اٹھا تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک لبینہ ہے رضی اللہ عنہ لبینہ الادویہ یہ صحابیہ ہے لیکن باندھی ہے اپنے آقا کی حضرت عمر اس کو اتنا مارا کرتے تھے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے روایات میں امام ابن القیم نے اور حافظ ابن قصیب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک جاتے اور پھر کہتے اچھا سبر کر لبینہ مجھے تھوڑا دم لینے دے پھر میں تمہیں تازہ دم ہو کے ماروں گا یعنی آپ اندازہ لگائیں جوانی میں حضرت عمر کی طاقت اور پھر یہ کہنا کہ میں دم لے لوں تو سامنے والے کاشر کتنا ہو چکا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت لبینہ کہتی عمر اللہ ہے اللہ ختم نہیں ہوا ان اس طرح کئی واقعات ہیں حضرت رسول اللہ کے دعا کے لفظ سنیں فرمائے اللہم اعزل اسلام بے احبی حازین الرجلین میرے مولا میں تمہیں دو بندے پیش کر رہا ہوں ان میں جو تمہیں پیارا لگے وہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے دے دے بے ابی جہل او بے عمر اپنی الخطاب یا عمر دے دے یا ابو جہل دے لفظ ہے بے احبی حازین الرجلین جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ آج تک دعا میں لفظ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے نہیں نہیں اس میں ایک لفظ ہے اللہ اسلام کی عزت کے لیے میں دو بندے پیش کر رہا ہوں ان میں وہ دو جو تجھے پسند ہے یہ بڑا قابل غور لگ دے یہ نہیں ہے کہ ان دو میں دے دے بے احبی حازین الرجلین اللہ جو تمہیں اچھا لگتے وہ دے دے یہ دعا رسول اللہ نے مانگی اور اللہ نے حضرت عمر دیا ہے ابو جہل نہیں دیا اس میں بھی بڑے سوال ہے کہ اللہ رب العزت سے حضور پاک نے تو ابو جہل کو بھی تو مانگا ہے ابو جہل کے مانگنے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ابو جہل نہیں ملا عمر ملا ہے وجہ کیا ہے وجہ انتخاب کیا ہے ریزن آف سیلیکشن ان کو کیوں منتخب کیا گیا ہے اس کی کئی وجہ ہیں حدیث میں نہیں ہے ہمارے علماء سیرت نے لکھی ہیں اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر لکھی ہیں وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زدی نہیں تھے سب مخالفت کی باتیں حضرت عمر میں تھیں لیکن دلیل کے سامنے زد نہیں کرتے ابو جہل اکڑ جایا کرتا تھا ابو جہل میں تکبر تھا انانیت تھی ابو جہل میں زد تھا تعصب تھا اس وجہ سے اللہ نے حضرت عمر دیا ہے ابو جہل نہیں دیا کیونکہ اللہ کو تکبر نہ پسند ہے اللہ رب العزت کو انانیت پسند نہیں ہے عمر فاروق میں زد نہیں تھا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جی وہ کیا ہے کہ ابو جہل لوگوں کے پیسے کھایا ہوا تھا لیندین میں کروبار میں بڑے بڑے مندیں اس کے گھر کے سامنے آ کر دھرنا دیا کرتے تھے کہ تو ہمارے پیسے لوٹا دے تو اس نے پیسے دینے ہوتے تھے تو لوگوں سے جان چڑھاتا تھا عمر فاروق اپنا حساب کتاب کلیئر رکھتے تھے ان میں یہ کام نہیں تھا کسی سے ادھار لیا تو دے دیا کسی سے معاملہ کیا تو اسے کلیئر کیا کسی کے پیسے کھائے نے کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی حضرت عمر کے انتخاب کی کہا وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو غیرت اسلامی ہے نا اللہ رب العزت سے تو حضور نے اس لئے مانگا تو وہ غیرت حضرت عمر میں تھی ابو جاہل میں نہیں تھی غیرت کے معاملات میں ابو جاہل بالکل پرلے درجے کا بندہ تھا اور عمر فاروق میں غیرت تھی اس دلیل کی ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وزٹ فرما رہے تھے اور جنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک دلکش محل کو حضور پاک نے دیکھا تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ پیارا محل کس کا ہے رسالت معابلہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں آیا ہے جبرائیل کہے گا یہ آپ کا ہے لیکن جواب یہ نہیں آیا جواب رسول اللہ کے توقع کے برخلاف آیا کہ یا رسول اللہ یہ محل آپ کے صحابی حضرت عمر کا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی ہاں بہت خوبصورت محل ہے فرمائے جی ہاں اس میں حضرت عمر کی وہ بیوی جو ہور ہے نا وہ یہاں آرام فرمائے جس کا نکاح عمر سے کیا جائے گا اور یہ وہ گھر ہے حضرت پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عمر کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے ایسے ایسے آپ کے گھر کو باہر سے دیکھا جی چاہتا تھا اندر چلا جاؤں لیکن نہیں گیا آپ علیہ السلام رکھے اور حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے فرمائے عمر مجھے تیری غیرت یاد آگیا نہیں سمجھے مجھے ہمیں بتانا جاؤ تجھے غیرت یاد آگیا حضرت عمر نے کہا رسول اللہ آپ پر کیا غیرت کی بات ہے لیکن اس حدیث سے ایک بات سمجھا دی ہے کہ عمر باغیرت آدمی ہے بے غیرت نہیں ہے ابو جال کی طرح تو حضرت عمر کا اللہ نے انتخاب کیا ابو جال کا نہیں کیا کیونکہ اس میں غیرت موجود تھی اور تیسری وجہ اور بھی ہے ساری چوتھی وجہ چوتھی وجہ اور یہ ہے کہ صورت فتح کی آخری آیت میں رب کریم نے رسول اللہ کے صحابہ کے لئے یہ لفظ فرمایا ذالکہ مسلہم فی التوراتی و مسلہم فی الانجیل حضور پاک اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی بلکہ اس سے پہلے تورات میں اور انجیل میں بھی رب کریم نے بیان فرما دی ایک صحابی ہے حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ ان کو اللہ کے رسول نے خط دیا کہ آپ کیسر روم حرقل کے پاس لے کر جاؤ اسلام کا یہ خط لے کر جب یہ وہاں پہنچے وہ ایمان لایا نہ لایا ایک الہدہ باس ہے لیکن اس نے ان کا اکرام کیا رسول اللہ کے سفیر کی عزت کی اور رات کو اپنے مال میں ٹھہرایا تو نگار خانے میں لے گیا نگار خانے میں پہنچا کے اس صحابی کو کہتا ہے بتاؤ یہ تصفیروں والوں کو جانتے ہو یہ صحیح بخاری کی باب و قیفہ کانا بدل وئی کی شرح پڑھ رہا ہوں تو انہیں کہا یہ تینوں تصفیریں میں جانتا ہوں جو اس نے ہاتھ سے بنائی تھی مورتیاں تو انہیں کہے کون ہے تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح ہے اور یہ حضرت ابو بکر کی اور یہ حضرت عمر کی لیکن تم حرقل روم میں بیٹھ کے عرب آج تک آئے نہیں ان تینوں کو کیسے جانتے ہو انہیں کہا جی میں تورات انجیل کا صرف ماننے والا نہیں ہوں میں اس کا مولوی بھی ہوں میں نے ان کتابوں پر عبور حاصل کی اس کو پڑھا ہے ان میں مجھے یہ شکلیں دکھائی گئیں کہ خاتم و لمبیہ آئیں گے اور یہ ان کے ساتھی ہوں گے تو جن ساتھیوں کی شکلیں میں سکیچ کے طور پر تراش کے مورتی بنا سکتا تھا ان کی بنا لی اس لئے میں نے تم سے پوچھا تو پہلی کتابوں میں تیع ہو چکا تھا کہ اسلام کی عزت میں جہاں اوروں کا کردار ہوگا عادرت عمر کبھی ہوگا تو اس لئے چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے ان دو کو مانگا تو رب نے وہ دیا جس کا وعدہ پہلے ہو چکا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پہلے آئیں پہلے پاہیں تو حضرت عمر رضا کے کس میں اس سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے جو مانگا تو حضرت عمر رسول اللہ کی مانگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضور کی دعا کا سمرہ اور نتیجہ ہے جس کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں کہ یوں تو سب رسول اللہ کے مرید ہیں پر عمر مریدونے کے ساتھ مراد پیغمبر ہیں سب رسول اللہ کی زبان میں کہیں